کس جون 1953 کے خاصے گرم دن میں کراچی کے پنٹوز نرسنگ ہوم میں ایک بچی کی پیدائش پر اہل خانہ اور نرسنگ ہوم کا عملہ بہت کچھ تھا اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے پتدائی ناموں سے پکارا مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بینظیر بھٹو درش کیا گیا جی ہاں یہ بینظیر بھٹو تھی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم جنہوں نے یہ عزاز صرف 35 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تھا مہترمہ بینظیر بھٹو کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں مہترمہ بینظیر بھٹو نے صرف 15 سال کی عمر میں اولیول کرنے کے بعد 1969 میں ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا اس کے بعد بینظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور مہاں سے انہوں نے فلسفہ و معاشیات اور سیاسیات میں ایمے کیا بینظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینڈ کیتھرینس کالیج سے بینالقوامی قانون اور سپارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈکری بھی حاصل کی سن 1977 میں بینظیر بھٹو آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئی وہ پہلی ایشیائی خاتور تھی جو اس عودے پر فائز ہوئی بینظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جول 1977 میں اس ارادے سے پاکستان واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی لیکن دو ہفتے بعد ہی جنرل زیاء الحق نے ان کے والد ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الڑ دیا ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا گیا اور بینظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اپریل 1989 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظلفکار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازے مقدمے میں پھانسی کی سزا سنا دی بینظیر بھٹو کو 1984 میں جیل سے رہائی ملی جس کے بعد انہوں نے دو سال تک برطانیہ میں جلاوتنی کی زندگی گزاری اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربرا بھی بنا دیا ملک سے مارشلہ اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بینظیر وطن واپس لوٹی تو لاہور ائرپورٹ پر ان کا فقبل مثال استقبال کیا گیا بینظیر بھٹو 1987 میں آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی جد و جہد کا دامن بھی نہیں چھوڑا جب 17 اگس 1988 میں زیاء الحق تیارے کے حادثے میں جاب حق ہوئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھل گیا سولہ نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشست میں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بینظیر بھٹو نے دو دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت کو بدنوانی کے انظامات پر برطرف کر دیا نئے انتخابات میں آئے جی آئے کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف وزیراعظم بنے تو بینظیر پہلی بار قومی اسمبلی میں قائدہ سب سے اختلاف بن گئی صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو بھی بدنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا جس کے بعد اکتوبر 1953 میں عام انتخابات ہوئے تو الیکشن جیت کر بینظیر ایک مرتبہ پھر وزیراعظم بن گئی پیپلز پارٹی کے اپنے حصہ در فاروق خان لغاری نے 1996 میں بدامنی بدنوانی اور دیگر الزامات پر بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا عام انتخابات میں شکست کے بعد بینظیر بھٹو ایک بار پھر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئی لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک بار پھر انہوں نے جلاوتنی اختیار کر لی اسی دوران 1999 میں جنرل مشرف نے ملک میں ماشاء اللہ لگا کر اقتدار سنبھا لیا 2007 میں عدلیہ بحالی تحریک کے دیجے میں مشرف کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوئی تو بینظیر بھٹو عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وطن واپس آ گئی انتخابی مہم کے دوران 27 دسمبر 2007 کو وہ لیاقت باگ پرابل پنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کر کے پنڈال سے باہر نکل نہیں تھی تو ایک خود خوش تماکے میں انہیں شہید کر دیا گیا